افغانستان کے سامنے تو جیسے تیسے دکشن افریقہ نے جیت درج کر لی تھی لیکن جب ایک بار پھر سے ان کے آگے ایک اچھی ٹیم آئی تو ان کے ہاتھ ہار لگی اس ٹارنمنٹ میں جس طرح کا پرفارمنس دکشن افریقہ نے کیا ہے وہی پرفارمنس جو انہوں نے آج دوبارہ سے کھرا پرفارمنس انہوں نے نیوزلینڈ کے خلاف بھی دکھایا اور اب وہ ٹارنمنٹ سے باہر ہونے کی کگار پر پہنچ گئے ہیں mathematically شاید ان کے پاس تھوڑا بہت ضرور چانس ہو لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ realistically وہ ٹارنمنٹ میں جو ہے وہ last four میں اپنی جگہ بنانے سے باہر ہو چکے ہیں اس ریس سے باہر ہو چکے ہیں شاید کسی نے سوچا نہیں تھا جب وہ آئے تھے اس ورلڈ کپ میں کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی خراب ہوگی چوکرز کے نام سے وہ جانے جاتے تھے لیکن وہ اس لیے جانے جاتے تھے کیونکہ وہ لیک سٹیج میں کافی اچ ایسے انڈ آف دو ٹارنمنٹ ہوتا تھا تو کرنچ گیم جو ہے وہ ہار جاتے تھے لیکن اس ٹارنمنٹ میں انہوں نے شروع سے ہی خراب پرفارمنس کری ہے آپ دیکھیں ان کی بیٹنگ یہاں پر فلاپ ہو رہی ہے کو چھوڑ دیں یا وینڈر کو چھوڑ دیں ان کے جو مین بلے باز ہیں وہ نہیں کچھ اچھا پرفارمنس کر پا رہے ہیں آملہ دیکھئے کپتان فیف ڈیوپلیسی دیکھئے یا نیچے ڈیومینی دیکھئے کوئی بھی بات آپ ان کے لیجے اور جو ان کے میچ منر گین باز اگر کہا جائے تو وہ بھی یہاں پر فلاپ ہو رہے ہیں ربادہ اتنے بڑے بولر ان کے ساتھ اتنی بڑی ہوپسی کے ربادہ انگلینڈ کی کنڈیشنز میں انگلینڈ کی وکیٹس پر جو ہے وہ ویرودی ٹیموں کے بلے بازوں کے جو ہوش اڑا دیں گے ایسا کچھ ہوا نہیں ان کے اگر کوئی بل گین باز جو چلے ہیں وہ عمران تاہر یا پھر کرس موریس اور بار بار آپ ان سے پرفارمنس کی امید نہیں کر سکتے کہ وہی بار بار دیکشن افریقہ کو میچ جتائیں گے اور آگے لے کر جائیں گے نیوزرین ٹیم کی تعریف کرنی ہوگی خاص کر کے ان ویلیمسن کی کپتانی پاری جو انہوں نے کھیلی شتکی پاری کھیلی میچ وہ جتا کر اپنی ٹ چھوڑے سے لکھی رہے کیونکہ ایک ایج ضرور لگا تھا عمران تاہر کی آخری اوور میں جو ان کا آخری اوور تھا دسوان اوور لیکن نہ عمران تاہر نے اپیل کری نہ کوئنٹن ڈی کوک نے ریویو لیا اور اس طرح سے کوئنٹن اس طرح سے جو کین ویلیمسن تھے اس کلوشل سٹیج پر انہوں نے بھی جو وہ بھی انہوں نے کوئی ریاکشن نہیں دیا اور وہ کیریر کر کے اپنے جو ہے وہ ٹیم کو اپنے جو ہے وہ میچ انہوں نے یہاں پر جتا دیا یہاں سے دکشن افریقہ کے لیے جو سفر ہے وہ بہت کٹن ہے نیوزیلینڈ کے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ وہ انڈیفیٹڈ ہیں اس ٹارنمنٹ میں اور کچھ ان کے بھی پروبلم سے ہیں اگر وہ ان کو سدھا لیں گے تو شاید دیفنیٹلی وہ ٹاپ فور میں جو ہے اپنی جگہ پکی کرنے میں پوری طرح سے کامیاب ہو جائیں گے الٹا فلٹا ڈاٹ کام پر آپ جائیے اور الٹا اور فلٹا پلیئرز آپ لگاتا چلک کر رہے ہیں کل بانگلہ دیش بنا آسٹریلیا میچ ہے بانگلہ دیش کے شاندار پرفارمنس اس ٹارنمنٹ میں جاری ہے خاص کر کہ شاکب کا ہمچور کہ آپ ان کو کل فلٹا پلیئرز میں چنیں گے لیکن سامنے اس بار آسٹریلیا ہے تو مقابلہ کڑا ہوگا اور میچ بھی بڑا اچھا ہوگا تو آپ ٹوس سے پہلے آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ جا کر ویب سائٹ پر اپنے الٹا اور فلٹا پلیئرز چنیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس موقع ہوگا گفت واؤچرز جیتنے کا بہت سارے پرائزز ہیں جو آپ کے نام ہو سکتے ہیں موسیقی موسیقی